اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 لبیك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ اللہ امرنا بالصلاة والسیام والحج والزکاة والجهاد والصلاة والسلام ولا حبیبه قررت العین والفوات وعلى آله وأصحابه إلى عبدالآباد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرة خیر لک من الاولى صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ واصحابیکہ یا سید المرسلین مولا صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر خلق کلی ہمی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وازمہ شانہ و جل ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گسار زمان سید سرورا حامن بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعِ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مزفر آباد آزاد کشمیر کی سرزمین پر آج ہم سب کو غزوہ کشمیر کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب زلجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فروائے جامعہ جلالیہ رزویہ لاہور کی عظیم فازل تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک اسلام آزاد کشمیر کے امیر استاذ العلماء حضرت مفتی محمد عمران رضا شرازی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے ولیمہ کے موقع پر یہ عظیم الشان غزوہ کشمیر کانفرنس انہیں اقاد وزیر ہے میں اپنی طرف سے مولانا عمران رضا صاحب کے والد محترم محمد عبدالغفور صاحب زیدہ شرفوہو اور تمام فیملی کو حدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اللہ اس رشتہ اس دواج کو ہمیشہ خوشی آتا فرمائے اور عقد وصنون کو رب زلجلال ہمیشہ کیلئے اسی مانوی برکتیں آتا فرمائے مولانا محمد عمران رضا صاحب کو شادی کی مبارک کے ساتھ یہ مبارک بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ولیمہ کے اجتماع کو دعوت جہاد کا اجتماع قرار دے دیا مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ایمانی انسانی قرآنی رشتے کو ہو جا کر کرتے ہوئے آج اس عزیم و شان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں انشاءاللہ ابھی ریس کانفرنس بھی ہوگی اور جو اس وقت کی سلکتی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے جو ہم پر فرض آئد ہوتا ہے اور امت مسلمان کو اس وقت جو کردار ادا کرنا چاہیے اس کے لحاظ سے قرآن و سنت کا جو اقاضہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تمام شرکہ کو بھی مہد یا تبریق پیش کرتا ہوں کہ عمومی طور پر ولیمہ کی دعوت صرف کھانے پینے کی دعوت ہوتی ہے اور وہ دعوت بھی مسنون دعوت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے کرو اس نیت سے ولیمہ بھی ایک سنت کے انعقاد کا اجتماع ہوتا ہے لیکن آج اس ولیمہ میں اللہ کے فضل سے آپ سارے حضرات کو قرآن و سنت کی اس وقت جو ہم سے ڈیمانڈ ہے اس کے لحاظ سے جو پیغام ہے اسے سننے سرانے کا بھی موقع مل رہا ہے حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے عظیم رانوما ہے آپ کا تعلق بھی کشمیر کے ساتھ ہے ظلہ بھمبر سے اور آج کی حاضری کے لحاظ سے آپ کا بھی اسرار تھا ساتھی سیبزادہ محمد شفیق جہاگوی صاحب علامہ مولانا محمد زیار مصطفی منور صاحب محترم مولانا محمد بشیر نقشبندی صاحب محترم محمد عطی قیانی صاحب دیگر زعماء علامہ کسی تعداد میں نونک افروز ہیں یقیناً یہ نیت ہمارے لیے دارین کی سادتوں کا باعث بنیں گی کہ ہم یہ جو آواز بلند کر رہے ہیں اس حکم کی بریاد پر جو ایسے حالات میں امت مسلمہ پر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرز زائد ہوتا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ نیت المؤمن خیر من عمالی مؤمن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے عمل تو ایک ہوتا ہے اور نیت ایک عمل میں انسان دس نیتیں بھی کر سکتا ہے بیس نیتیں بھی کر سکتا ہے جتنی نیتیں کرے گا بشرتے کہ اس کا کردار اس نیت کے منافی نہ ہو تو اللہ ہر نیت پر ہی اس کو پورا سواب عدا فرما دے گا تو ولیمے کی نیت اور درس جہاد کی نیت کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کی نیت مقبوز آبادی کی آزادی کی تحریک کو سپورٹ کرنے کی نیت رب زلجلال کی رضا کی حصول کی نیت سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الملاحم ہیں آپ کی سنت کو زندہ کرنے کی نیت یہ ساری نیتیں اور اس سے مزید نیتیں یہ ہمارے لئے انشاءاللہ دارین کی سعادتوں کا باعث ہیں میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اس پر عمومی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و منزلت کو بیان ہم کرتے ہیں کہ ہر لمعہ اللہ کی طرف سے آپ کی عزت و آبرو میں آپ کے مراتب میں آپ کی فضائل میں شانوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اور ہر گھڑی بلا تعطل وہ اضافہ ہوتا رہے گا محدثین مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں جو تفسیر معصور ہے بالخصوص تفسیر ابن جریر اور دیگر جو تفسیر معصور ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جو اس آیت کی تفسیر ذکر کی ہیں اس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رفعت کے اضافے کے لحاظ سے ایک خصوصی طریقہ بیان کیا ہے کہ یہ اس مقصود کو بیان کرنے کے لیے آیت اتری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى کہ ربِ ذُلْجَلَال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش خبری سنائی کہ دن بہ دن آپ کا دین پھیلتا جائے گا دن بہ دن زمین کے مختلف علاقے آپ کے رنگ سے رنگیں جائیں گے دن بہ دن اسلام کا جھنڈا لہراتا جائے گا اور دن بہ دن مختلف علاقے علاقے اسلام کی فتوحات کے ذریعے اسلام کے عظیم سلطنت میں شامل ہوتے چلے جائیں گے اس میں یہ بھی حدیث میں آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات دکھائی گئی ہر شہر ہی نہیں ہر دہات بھی دکھایا گیا ہر ڈیرہ ہر محلہ علاقہ دکھا کر ربِ ذُلْجَلَال نے فرمایا کہ یہ ساری آپ ہی کی سلطنت ہے اور وہ دن آئے گا کہ جب ان ساری زمینوں پر پانچ وقت تمہاری ہی آزان گوجے گی اور اس کے رہنے والے صبح و شام تمہارا ہی کلمہ پڑے گا غزوہ ہند کانفرنس جو ہم نے لاہور موچ گیٹ میں چند مہینے پہلے ملاقت کی اس میں تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کے اس مقالہ کے اندر ہم نے اس کی مختلف تفاصیل اور غزوہ ہند کی احادیث اور اس کے تقاضوں کے لحاظ سے تفصیلی گفتگو کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ نے اس وقت جو حکومتیں تھیں ان کے نام پیغام میں یہود کو نصارہ کو سب کو یہ بات واضح فرمائی وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ کہ یہ جو زمین ہے صرف عرب کی نہیں عرب عجم شرق غرب شمال جنوب اور وہاں ساری زمین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو ذاتوں کی ہے خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِ یعنی اسلام کا مزاج شروع سے پہلے دن سے یہ ہے کہ اسلام صرف مسجد یا مدرسہ کے چند مرلوں یا چند کنالوں یا چند ایکڑوں کا دعوے دار نہیں اسلام پوری روے زمین کا مالک ہے اللہ والرسول اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جو پھر ان کا بنے گا وہ قانون اس زمین کا وارث بنے گا زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لام تملیق اور مل کے لحاظ سے واضح کر رہا ہے کہ اور کسی کی زمین نہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے اس وقت کے بادشاہوں کو جو اپنے آپ کو سپر پاور قرار دی ہوئے تھے تمہارے تختیں میرے آنے سے پلٹ چکے ہیں تم قبضہ کرو یہ جتنی جگہوں پہ تم نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں یہ زمینیں تمہاری نہیں یہ محمد عربی کی زمینیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم امت جہاد ہیں اور ہم اپنا قبضہ واپس لیں گے تو یہ امت کسی کا حق نہیں چھینتی یہ اپنا قبضہ واپس لیتی ہے اور برے سغیر کی جو ساری زمین ہے صرف مقبوضہ بادی نہیں بلکہ دہلی پورا برے سغیر اس کی تو ریجسٹری ہی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام واہی میں ہوئی ہے یعنی یہ ہماری زمین ہے مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پہ رونو کفروز ہوئے اور وہ جگہ جس کو سب سے پہلے کسی پیغمبر کے قدم چومنے کا شرف ملا وہ یہ برے سغیر کی سرزمین ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب سری لنکا کے اندر رونو کفروز ہوئے کہاں وہ جنت کا ماحول فرشتوں کی انجمنیں اور ہر وقت تسبیح و تحلیل اور یہ ایک نیا دیز آپ کو وحشت محسوس ہو رہی تھی دل نہیں لگ رہا تھا تو رب زلجلال سے گزارش کی کہ رب اب بھیل تو دیا اس دگا میرا دل یہاں کیسے لگے گا تو رب زلجلال نے دل لگانے کے لیے اپنے عظیم پیغمبر کے لیے ایک توفہ بھیجا اور وہ توفہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے اس بنیاد پر بھی اس زمین کا یہ عزاز ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی پیغمبر پر وحی لے کر سب سے پہلے جس سرزمین پہ آئے وہ سرزمین برسغیر ہے اور جس سرزمین سے پہلا شخص حرم کے لیے سفر پہ روانہ ہوا وہ زمین بھی برسغیر کی زمین ہے اور کعبہ کے دیدار کے بعد جہاں سے واپس جس زمین کے لیے ایک بڑا انسان لوٹا اس زمین کا شرف بھی برسغیر کا شرف ہے اور یہ کوئی علاقیت یا قومیت کی بریاد پہ میں نہیں کہہ رہا رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس زمین کو عظمت ملی یہ آغاز تھا اور حرمین شریفین کی زمین جو ہے وہ پہلے نمبر پر سب سے زیادہ کائنات کی زمین اس لیے قرار پائی کہ وہاں اسی عظمت کا کامل طریقے سے ظہور ہوا اور پھر اس زمین کو عظمتیں شرف ساری کائنات پہ دیئے گئے تو وہ کیا چیز تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جبریل لے کے آئے بلا وجہ برے صغیر کی مزاج میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرارت نہیں بلا وجہ ختم نبوت پہ پہلا دینے کا یہاں جذبہ نہیں اس کی خاص وجہ ہے کہ روح زمین پر کسی فضاء میں ابھی تک توحید و رسالت کی صدا نہیں اونجی تھی جب برے سنیر میں گونج رہی تھی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے تو وہ آزان تھی وہ ہماری آزان جو اب پانچ وقت ہم پڑھتے ہیں یہ آزان جبریل علیہ السلام لے کر حضرت آدم علیہ السلام پہ پاس پہنچے اللہ اکبر اللہ اکبر سے پیغام شروع ہوا اشہدو اللہ الہ اللہ اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ وسلم اس برے صغیب پر کوئی دوسرا انسان تھا ہی نہیں پہلا انسان اس زمین کی ریجسٹریشن ان لوگوں کے نام کر رہا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں آج بتوں کے پجاری کس موں سے ہم سے جھگڑا کرتے ہیں ان کے کسی بت نے ایک چپا بھی پیدا نہیں کیا نہ وہ زمین بنا سکتا ہے یہ ساری زمین ہمارے رب نے بنائی کوئی بنانے والا ہے تو وہ جہاں وہاں جا کے بیٹھے اور نہیں اور پھر یقین نہیں تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کے قانون کے مطابق مزارے بن کے زمین بن کے وہ قرائے دار بن کے تو رہ سکتے ہیں ورنہ دلی بھی ہمارے نام اس کی ریجسٹریشن ہے وائک دھوز کی زمین بھی اللہ والرسول اور اور اس میں جو کہ تفصیل کا وقت نہیں یہ حدیث صرف ہم بیان کر سکتے ہیں مسلمان اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بیان کر رہی ہے ہم سے یعنی جس یقین اور اعتقاد اور توحید کے جس نظریہ کو ہم لے کر صفحہ سے لے کر چلے وہی نظریہ اس حدیث کو بیان کر سکتا جن لوگوں نے جہاں تک آکے پابندی لگائی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کا نام کسی چیز پر لیا جائے گا تو توحید میں فرق آ جائے گا وہ چیز غیر شریف بن جائے گی اس زمین کے تو چپے چپے پر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام سرکار نے خود لیا حالا کے سرکار فرما دیتے یہود و نصارہ کو وَعْلَمُوا أَنَّا لَرْضَ لِلَّا لیکن سرکار نے لِلَّا وَالِ رسول یہ دونوں چیزیں بتائیں اور یہ بات بلکل فائنل ہے کہ جب ایک چیز دو ذاتوں کی ہو تو اس کی صورتیں یہ ہیں کہ دونوں کی عادی عادی ہوگی یا پھر اس کے علاوہ کوئی تناسب ہوگا ایک کا چوتہ حصہ ہے دوسرے کے تین سے ہیں لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین بیق وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے یہ نہیں کہ آدھی اللہ کی ہے اور آدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں ساری زمین بیق وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے تو یہ صرف تب تشریف پوری ہو سکتی ہے کہ جب بریلی شریف کی یہ صدا مانی جائے کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا برنہ اس کی کوئی تشریف ہوئی نہیں سکتی تو امریکہ کے سامنے یہ فلسفہ اسلام اور زمین پر راج اور اقتدار کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اس وقت آج بھی وہی فلسفہ ہے اس کے پیش نظر نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جہاد کی ترغیب دی جہاد دہشتگردی نہیں جہاد بے امنی نہیں جہاد افرات افری نہیں بلکہ جہاد ہی امن ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اللہ فرماتا ہے جہاد کرو اتنا کرو کہ بدبنی ختم ہو جائے فتنہ ختم ہو جائے امن امن یہ ہے اس امت کا سہرہ اور جہاد جب شرائط کے مطابق ہوتا ہے اس کی برکات اتنی ہے کہ انسان ان برکات کے لحاظ سے تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن اگر جہاد کو معاصلہ علوتہ کر دیا جائے تو پھر یہ غیروں نے اس طرح کے کام کیے اور وہ دعویٰ کر کے جہاد دیشتگردی ہے تو پھر اپنے لوگ انہوں نے دائش اور اس طرح کی صورت میں بنا کر کہا یہ دیکھو یہ ہے یہ ہے جہاد تو یہ یاد رکھو وہ جہاد نہیں جہاد یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تو یہاں تک پہرہ لگایا انسان تو انسان ہے فرمایا کہ لَا تَتْرُقُ تَغْيْرَ فِي أَوْكَارِهَا فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانُ اللَّهَا کہ رات کے وقت ان درختوں کی طرف نہ جاؤ جہاں پرندوں کے گھنسلیں ہیں کیونکہ ان کو میری شریعت نے اس وقت آرام کرنے کا سرٹیفیکیٹ جاری کر رکھا ہے شکار کرو تو اس وقت جب شکار کا وقت ہے اب ان کے آرام کا وقت ہے یہاں تک کہ رسول اکرم نور اجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا موتا امام مالک میں ہے کہ ایک شخص چھوڑی تیز کر رہا تھا مگر بگری کے سامنے تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے زبا کرنا تو جائز ہے مگر اسے ڈرانا جائز تو نہیں اسے دہشت زدہ کرنا تو جائز نہیں حلی قبل انت جاہا آپ نے یہ کام کرنا تھا تو علیدہ کرتے اس کے سامنے کیوں چھوڑی تیز کر رہے ہو تو جو دین حیوانوں کو یوں ڈرانے کا حیوانوں کو یوں خائف اور دہشت زدہ کرنے کی اجازت نہ دیتا ہو اس دین کا نام لے کر پھر کلمہ گو لوگوں اور فوجیوں کے سروں کے فوٹبال کیسے بنائے جا سکتے اور اس نام سے پھر مسلمانوں کا قتل عام اور ان کو پکڑ پکڑ کے زبا کرنا اور اس کو شریعت کہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حجت الودا کے موقع پر بھی سننے نسائی میں حدیث شریف ہے کہ آپ جب گزرے اور بہت بڑا کاروان تھا سرکار کے ساتھ جو مدینہ منورہ سے مکہ مقرمہ منتقل ہو رہا تھا جو کہ سارا عالم اسلام جتنا تھا سب سال بھر تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا تو میری آقا علیہ السلام جب گزرے تو ایک ہرنی ایک چھوٹی چھوٹی سی جھاڑی کے نیچے اپنا سر جھکا کے اس طرح سوئی ہوئی تھی اور اس کے جسم میں تیر لگا ہوا تھا یعنی کسی شکاری نے تیر مارا تھا وہاں سے وہ بھاگ آئی اور اپ تھک اور نڈھال ہو کہ وہ آرام کر رہی تھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی جھکی ہوئی تھی تو میری آقا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی فرمایا میں آگے گزر رہا ہوں آپ تھوڑا سا پہلے کھڑے ہو جائیں کافلے کو دور سے گزارے اس کی نیند میں کہیں خلل نہ آ جائے کیونکہ یہ جب ان اصولوں پر آگے بڑھتا ہے تو اس کی برکات ہے وہ کفر کی کمر توڑتا ہے اور اس میں اپنی انانیت نفسانیت اپنی خواہشات یہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف کلمہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پیش نظر ہوتا ہے اور وہ کلمہ اسلام یہ آج ہمیں کشمیر کے جہاد کی دعوت دے رہا یعنی کشمیریوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کا اور کیا سبب ہے صرف دین پر ہونا دین اسلام پر ہونا اس دیس پر دن رات ان پر مسائد کے پہاڑ جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں اس بنیاد پر نبی اکرم لور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الجہاد ماد الیوم القیامہ کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور بالخصوص اس سرزمین کو اگر پاکستان غزوہ ہند کا ایک قلعہ ہے تو کشمیر اسی غزوہ ہند کا ایک مورچہ ہے کشمیر اور پاکستان یہ آپس میں لازم و منزوم ہیں اور نبی اکرم نور بن جسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو مسلمانوں کے لئے ہائلائٹ فرماتے رہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ وہ مُسْتَدْعَفِينَ لو کمزور بچے عورتیں مرد جو کہتے ہیں ربنا آخرجنا من هادِهِ القرية الظَّالِمِ اَهْلُوَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَةً وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيرًا اور رب سے کہتے ہیں رب ہمارے لئے کوئی ولی بھیج دے کوئی حج زکاة دیا اسی قرآن نے بل ارزا فیسلام میں جہاد بھی ہمیں عطا فرمایا افسوس کہ ہمارے شیڈول میں جہاد کا کوئی پروگرام ہی نہیں کل قیامت کے دن جو ہم سے مواخذہ ہونا ہے کہ تم دنیا میں گئے تو یہ جو جہاد والا پیپر تھا یہ تم نے کیسے مکمل کیا ہاں یقیناً جہاد باللسان بھی ہے جہاد بالقلم بھی ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی دن رات ہم جہاد بالعلم جہاد بالقرآن جہاد بالسنہ جہاد باللسان یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اللہ فرماتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سبیلِ اللَّهِ یہ ہے جہاد بالسیف اور جہاد بالسیف کے لحاظ سے فرماتا جب مسلمان بچے بیٹیاں تمہیں پکارے اور وہ رب سے کہے رب ہمارے لئے کوئی مددگار بھیج ایسی صورت میں جو مدد کو پہنچے گا یقیناً اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا اور اس کا ہی طریقے کار ہم یہ پریس کانفرنس کے لحاظ سے بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور فقہ اسلامی کی جزیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بندہ ناجیز نے لاہور میں جو ہمارا تحفظ کشمیر مارچ تھا اس میں فتوہ جہاد دیا کہ کشمیری مسلمانوں کی مدد کے لیے امت مسلمہ پر بالعموم اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے مسلمانوں پر بالخصوص جہاد فرض ہو چکا ہے عمومی طور پر جہاد فرض کفارہ ہوتا ہے کوئی کرے تو باقی کا بھی ساکت ہو جاتا ہے لیکن جب کسی بھی اسلامی خطے پر غیر مسلم قوت حملہ کر دیں تو اس وقت جہاد فرض این ہو جاتا ہے اور اب سے ان کی قربانیاں ان کو جو ترچت کیا جا رہا ہے ان کے گھر گرائے جا رہے اور پھر موجودہ صورتحال میں جو کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کرنے کا جو اعلام کیا گیا ہے مازال اگر اسے مسلمان پرداشت کر گئے تو پھر یہ ہماری لمحوں کی سستی کشمیریوں کو صدیوں اس کی سزا بھگتنا پڑ جائے گی پھر کشمیری ویسری ان کے جیسے فلسطینیوں کے قدموں سے زمیں کھینچ بھی گئی اور وہ بے گھر زندگی بسر کر رہے ہیں پھر یہ مقبوض آبادی کے مسلمان کشمیری ان کو بھی اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گی تو آج وقت ہے ان کی مدد کا فریضہ اپنی جگہ آخر ہم نے بھی تو قیامت کے دن جواب دینا ہے جیسے اللہ فرماتا نماز پڑھو زکاة دو تو اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے مسلمانوں کو صرف خطاب نہیں تھا ہمیں بھی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عرب والوں کو نہیں تھا ہمیں بھی وہ خطاب ہے تو ایسے ہی ومال کے مسلمانوں کو نہیں تھا یا صرف عرب لوگوں کو نہیں تھا بلکہ پوری امت مسلمہ جو قیامت تک آنے والی ہے یہ ان سب کا نصاب ہے تو ہمیں اپنے نصاب میں کوئی ایسا وقت نظر ہی نہیں آرہا یہ سعادت ہے کہ ہمارے شیڈول میں نماز پنجگانا کا حصہ ہے اور ہونا ضروری ہے شیڈول میں یہ ہے کہ ایک مہینہ روزے رکھنے پہلے سے تین مہینے تیاری شروع ہو جاتی ہے شیڈول میں حج ہے زکاة ہے لیکن شیڈول میں جہاد کس مہینے میں ہے کس سال میں ہے کس دن میں ہے آخر حکم تو یعیبی روپے ذل جران سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں ایک ایسا موقع ہے کہ پاک فوج کی قیادت میں اگر ہمیں بھی یہ سعادت مل جائے تو ہمارا معاشر کا جواب تیار ہو جائے گا کشمیری مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی اور پاک فوج کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اپنے جہاد اسلامی کی اس کے لحاظ سے بھی بل آخر آ کر یہ ایک صورتحان ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری آرمی جو صرف اپنی پیشہ برانہ صلاحیتوں میں ہی ممتاز نہیں اپنے جوش جہاد میں بھی ممتاز ہے ایمان اور جہاد فی صفیل اللہ کے پرچم کے نیچے اس کا کی جو تربیت ہے اس کا ایک خصوصی روب ہے دب دبا ہے یہ جتنے بھی اسلحے ان کو چلانے کے لیے جو جذبہ ہے وہ صرف ایمان کا ہے ورنہ ایف سولہ انڈیا کی ائر فورس بھی چلائے اور ایف سولہ ادھر بھی ہو تو ادھر کا پالٹ اس کے آساب سکر جاتے ہیں اور ادھر کے صدیقی کے جو شک ایمان میں برکتیں آتی ہے اور نتیجہ لب بھئی لب بھئی اس بنیاد پر ہمیں اپنی اکبت سوارنے کے لیے کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا تھا فلا مو کی اتبان کہ ہم انہ لیے کچھ کریں ہم نے کرنا رب کے حکم پر اور رب سے جزا لینے کے لیے تو اس بنیاد پر ہم نے صرف ایمانی رشنے کی وجہ سے کہ یہ جو سری نگر میں اور پوری مقبوضہ فاتی میں ایمان اور اسلام اور قلبے کی وجہ سے ان کے ٹکڑے کی جا رہے ہیں یہ ہم پہ لازم کر رہا ہے کہ ہم سب کو چھوڑے اور نکلے ایسی صورتحال میں کہ جو صورتحال شریعت کے لحاظ سے پوری اتمنان بخص صورتحال ہو کہ وہ پھر آگے فساد پر منتجنا ہو بلکہ جہاد اپنے رزج تک پہنچے یہ ٹھیک ہے پابندیاں اقوام متحدہ کس نام کے داخل ہو گئیں کہ ہم مظلوموں کی مدد کے لئے پائے تو کیا مظلوموں کی مدد وہ کرے تو جائز ہے ہم کرے تو ناجائز ہے کیا وہاں کے مظلوم بڑے مظلوم تھے اور کشمیر کے اندر جو خونخاری ہو رہی ہے یہاں کے مظلوم چھوٹے مظلوم ہیں نہیں ہمارے لیے سب سے بڑا تستور قرآن کا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان کا اور اس کے لحاظ سے سو فیصد ہمیں حکم دیا جا رہا ہے لہذا ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ پاک فوج کو واضح طور پر سرحد پار کرنے کا حکم دے چھپ چھپا کے نہیں اعلانیہ طور پر جو آسمان گرتا ہے اسے گرنے تو آخر کب تک امت یوں سر چھپا کے یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے خدا کی قسم اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا خاکم بدہن یہ کشمیر تک بات نہیں رکے گی کشمیر کی جنگ پاکستان کی جنگ ہے کشمیر کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے کشمیر سے ہندو بنیے کو چوتے مار کے نکال لنے سے پاکستان مستقم ہوگا اسلام کا قلعہ مضبوط ہوگا پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبے جو ہیں وہ سربلند ہوں گے اس بنیاد پر فتوہ جہاد جو ہے وہ ہم نے سادر کیا ہے اور انشاءاللہ اسی کی تشریحات اور تفصیلات کے لحاظ سے اسی سرزمین پر جو مضفر آباد کی بڑی عیدگاہ ہے اس میں ہم ایک انشاءاللہ فریضہ جہاد کانفرنس انشاءاللہ مناکت کریں گے ہمارے محترم محمد عطیق کیانی ساہد سیر کمیٹی کے دیگر احباب ان سے ہماری بات چیت ہو چکی ہے انشاءاللہ تیس اگست جو جمعہ ہے تیس اگست جمعہ تل مبارک کے دن نماز جمعہ سے پہلے جو ہے اس بڑی عیدگاہ کے اندر جو سب سے بڑی مسجد ہے انشاءاللہ فریضہ جہاد کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اور اس کے بعد آزادی کشمیر مارچ کے ذریعے ہری کو رو رہے کہ انڈیا سے حالات خراب ہو جائیں گے ہر کس یہ کوئی عقل کی بات نہیں اور دوسری طرف یہ جو جملہ ہے کہ وہ اینٹ ماریں گے تو ہم پتھر ماریں گے تو کیا اینٹ مارنے میں کوئی قصر باقی رہ گئی ہے کیا اس اینٹ کا کب تک انتظار کیا جائے گا برے وہ کشمیر میں ہزاروں لوگ جو تہت تیگ ہو رہے ہیں کیا وہ اینٹ نہیں ہے یہ لو سی پر جو روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں کیا یہ اینٹ نہیں ہے یہ زہدی علاقے جو سیولین روزانہ ان کی لاش اٹھ رہی ہیں کیا یہ اینٹ نہیں ہے تو اس راست ایسے ہیلے بہانے چھوڑے جائیں سلامتی کوسل پہلے بھی تھی اس کے رحم و کرم پہ کشمیریوں کو نہ چھوڑا جائے جس سلامتی کوسل کو آج تک کشمیر میں ظلم نظر نہیں آیا اسے کل بھی نہیں آئے گا صرف کتنی بات پر ہم خوش ہو جائیں کہ اس نے تشویش کی قرارداد منظور کر لی ہے یا اس نے متلازہ علاقہ قرار دے دیا نہیں نہیں اب نا یاداش کا وقت ہے نا قرارداد کا وقت ہے اب صرف جہاد کا وقت ہے اور اس جہاد کے لیے ہمیں احتمام کرنا چاہیے اور باک فوج کے لیے ہم ساتھ کو اپنی وفاداریاں اعلانیاں پیش کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے جس طرح کا تعاون مانگے میں اہل سنت و جماعت کی طرف سے قشمی کی اس دردی پر واضح اعلان کر رہا ہوں کہ ہماری فوج ہمیں جس جگہ کھڑا کرے ہم اس جگہ کھڑے ہوں گے ہمیں اپنے ساتھ رکھے تو ساتھ آگے رکھے تو آگے پیچھے کھڑا کرے بلکہ میں نے تو وہاں لاہور کے اندر بھی اسمبلی کے سامنے یہ واضح کہا تھا کہ مظلوم کشمیلیوں کی مدد کے لیے جو پہلا ٹینک بارڈر پار کرے گا میں اس ٹینک پر بیٹھ کے جانے کے لیے تیار ہوں اور انشاءاللہ جہاد اسلامی کے لیے ہمیں یہ ہتمام کرنا ہے اس بنیاد پر موجودہ صورتحال میں بہت دیر ہو چکی ہے نہ ٹرمپ کی سرسی کام آسکتی ہے نہ کوئی مذاکرات کی گنجیش لے گئی ہے نہ کوئی یاداش اور قرآداد اس کی صورتحال باقی نہیں ہے ہمارا اپنا حق ہے ہماری اپنی زمین ہے اور اس زمین پر ظلم اور آئے اور ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اگر ہندو بنیاد اور رس کے ہنڈے وہ سوشل میڈیا پر اور ان کے شیطان لیڈر اگر یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ ہم اپنا یوم جہوریہ سری نگر جیل کے گرد یوں منائیں گے اور ہم لال چوک میں ہوتنوں کے اندر یوں بدکار کیا کریں گے تو اس کا جواب اسی لہجے میں صرف میان پازی سے نہیں چان پازی سے جانا چاہیئے تھا کہ تم کو نوتے ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کی بیٹی امت جہاد کی بیٹی ہے اس کے سائے کو بھی کوئی نہیں دیکھنے دے گا تجھے تو اس بنیاد پر ہمارا یہ یہ بھی حکومت سے پاکستان کی حکومت سے مطالبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ شریع طریقہ جو جہاد کا اس کے مطابق جہاد کیا جائے اور یہ فوج کو اجازت دی جائے لیکن اگر پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ کسی کو کچھ تحفظات ہے یا کوئی مجبوریہ ہے تو پھر حکومت کم از کم قوم کو بتا دے کہ ہم تمہاری بچیوں کے دپٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر قوم اپنا فیصلہ خود کر دے خدا کی کشم آج بھی امت مسلمہ کی ماؤں کے بیٹے محمد بن قاسم بھی بن سکتے ہیں محمود غزنوی بھی بن سکتے کہ آر ایس ایس بس بس اور نس نس کا ہمارا نعرہ سنڈو خدا کی قسم اگر یہ حکومت اپنا کردار عدا نہیں کرے گی اور قوم کو نا امید کر کے جواب دے گی کہ ہم نہیں کر سکتے تو یہ قوم خود کشمیر کی عزت پہ پہرہ دے گی یہ قوم خود اپنی بیٹوں کے قفت پہ پہرہ دے گی یہ قوم خود انشاءاللہ غیرت کی بجلی بن کے ہندوستان پہ کھرے گی اور پھر سری نگر تک ہی نہیں دلی کی لان کلے تک جائے گی ناراض اکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائک لبائک الجہاد الجہاد لبائک لبائک الجہاد الجہاد اس سلسلہ میں پہلے ہم وہ اپنی جو پریس ریلیز ہے اس میں تفصیل لکھ بھی چکے ہیں اور وربلی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر خود جو اہل کشمیر ہیں کوئی بھی فیصلہ ان سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے وہ سب سے بڑے سکھے گولڈر ہیں اور اصل وہ اس کے لحاظ سے بات چیت کی جائے اور کرفیوں جو وہاں دن رات مسلسل لگایا گیا ہمارا وزیر خالجہ کہتا ہے ہم اس سلسلے بھی ان سے بات نہیں کریں گے تو میں کہہ تو بلکل نہ کریں میرا تو جو آج کے افارات میں بیان چھپا ہوا ہے وہ موتی سے کرفیوں اٹھانے کی بات درخواست نہ کرو بلکہ اپنے ٹینکوں سے موتی اور اس کے گھنڈوں پر کرفیوں لگانے کی بات کرو تو ہم منصب سے بزاکرات نہ کریں لیکن اپنے ٹینک لے جائیں کرفیوں اٹھائیں خود اپنے زورے بازو سے کشمیر کی اندر جو حد درجے کی انسانی جو حقوق کی خلاف برسیاں ہو رہی ہیں اور اس سلسلہ کے اندر جتنے رہنماؤں کو وہ جو جد و جید وہاں پہ کر رہے ہیں سب کو ہم سلام ازمت پیش کرتے ہیں جو جیلوں میں ہیں جو گھروں میں معصور ہیں جو وہاں کے کارکنان اپنے زورے بازو سے تحریک آزادی چلائے ہوئے ہیں جو جام شہدت نوز کر چکے ہیں ان سب کو کروڑ سلام ہو اور ایسی صورتحال کے اندر ہم اپنی طرف سے دلاسہ دیتے ہیں اپنی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اپنے اس مطالبہ کی قبولیت کی امید میں کہ اے کشمیر کی بیٹیو جلد ہی انشاءاللہ پاک فوج کی شکل میں محمد بن قاسم تمہارے پاس آنے والے ہیں اور جلد ہی اس عظیم غیرت من فوج کی شکل میں محمود غز نبی تمہارے دپٹوں کی حفاظت کے لیے پہنچنے والے ہیں اور ہم اپنی حکومت کیونکہ ہم قانون ہاتھ میں لینے والے نہیں ہیں اور حکومت سے کہہ رہے ہیں کوئی ذابطہ ایسا تشکیل دو کہ جس کے ذریعے سے جو قوم تیار ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اور کسی پہ اعتماد نہیں ہماری فوج ہم سے مال مانگے گی ہم مال دیں گے جان مانگے گی ہم جان دیں گے اہل سنت و جماعت جو کردار کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ او آئی سی اس کی حیثیت تو ایک مردہ گھوڑے کیسی ہے لیکن پھر بھی ایک ہمارے سامنے اس کا دھانچہ تو ہے وہ بھی اپنا گونگا پن ختم کرے اور صرف قرار دادوں تک نہ رہے اپنا کردار آدھا کرے سلامتی کونسل کچھ کر سکتی ہے تو اب کرے یعنی وہاں پہلے کی طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ ایک جلاس پھر دوسرا دس دن بعد پھر آگے تین مہینے بعد اب دول لمحوں اور منٹوں کی بات ہے اتنی صورتحال وہاں پہ کشیدہ ہو چکی ہے اس بنیاد پر فیل فو ہمارا یہ مطالبہ ہے آپ سارے حضران سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس حد میں ہے کہ پاک فوج کشمیر میں جائے تو یہ ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے قرآن کی روشنی میں پاکستان کی آئین کی روشنی میں کہ ہماری فوج ہمیں ساتھ لے کر وہاں جائے اور اس سلسلہ کے اندر سو فیصد ہمیں یقین ہے کہ پاکستان خود مستقب ہوگا کچھ کہتے ہیں پھر کھانا کہاں سے آئے گا روٹی کہاں سے آئے گی خرچہ کہاں سے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ فرماتا تم اگر جہاد فیصد اللہ کروگے فیصد اللہ اور چیز ہے وہ ہندو بھی کرتا ہے فیصد اللہ جہاد اگر کروگے اللہ فرماتا تمہیں لاکھونے گیرہ ہوگا میں پھر بھی نکلنے کا رستہ بنا دوں یہ قرآن ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ نکلنے کی جگہ اللہ بناے پھر کھانا کہاں سے ہوگا فرماتا یَرْزُق ہو مِنْ حَيْسُ لا يَحْتَصِب کھانا رب سے وہاں سے دے گا جہاں تمہیں کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا کہ یہاں سے رزق آئے گا یہاں سے پیسے مل جائیں گے یہاں سے دولت ملے گی یہاں سے محکم رکھنا چاہیے آج صبح کے وقت نماز فجر کے بعد میں جس وقت دیکھ رہا تھا اس پوری وادی کو ابھی بلب جل رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی بھی نمودار ہو رہی تھی کیونکہ صبح صادق تو تلو ہو چکی تھی اس پر میں نے ایک کالمی لکھانو وقت میں بھی چھپا آزادی کشمیر کی صبح صادق اور دیگر اخبارات میں یسے پرسوں کشمیر بنے گا پاکستان یہ ہمارے قومی اخبارات میں میرا کالم چھپا آج اس صورتحان کو سامنے دیکھ کر رات بھی ہے تھوڑی تھوڑی اور ساتھ اس کے سفیدی ہے تو میں نے اللہ کے بروسے پر یہ اشار لکھے ظلمت آفاق بلکل مختصر ہونے کو ہے ظلمت آفاق ظلمت آفاق بلکل مختصر ہونے کو ہے مدلہ کشمیر پہ تازہ سہر ہونے کو ہے ظلمت آفاق بلکل مختصر ہونے کو ہے مدلہ مطمئن ہو مقتل کشمیر میں سب بیٹیاں مطمئن ہو مقتل کشمیر میں سب بیٹیاں ابن قاسم چلت ہی مہوے سفر ہونے کو ہے ابن قاسم محمد بن قاسم پاک فوج کے روپ میں مطمئن ہو مقتل کشمیر میں سب بیٹیاں ابن قاسم جلد ہی مہوے سفر ہونے کو ہے اور میں پاکستان کے اندر یہاں بھی یہ واضح قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں چلو کشمیر کی دردی میں جنت بٹنے والی ہے جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خجورے تھی تو سرکار نے فرمائی یہ پہاڑ بہت پہاڑ کے پیچھے جنت بٹ رہی ہے انہیں خجورے پھیک دیں کہ اتنا پھر خجورے کھانے تک بھی میں تاخیر کیوں کروں میں تو فورا جنت جانا چاہتا ہوں چلو کشمیر کی دردی پہ جنت بٹنے والی ہے جہاں پہ سرورِ عالم کی امت کٹنے والی ہے جہادے فی سبیل اللہ کا پرچو تھام کر نکلو وہ دیکھو افق کی لالی سے ظلمت مٹنے والی ہے ہمیں کشمیر کی دردی سے ہندو کو بگھانا ہے رگ احباب کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا ہے اٹھائے سر نہ کوئی پھر کبھی بھی تخت دلی سے بٹوں کے پوچیوں کو اس قدر ہم نے دبانا ہے اور پنجابی میں آج کی حالات کے لحاظ سے حکمرانوں سے میں نے یہ درخواست کی کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے جنگ یقیناً حل نہیں لیکن ہم تو جہاد کی بات کر رہے ہیں اور جہاد سارے مسئلوں کا حل ہے جب رب فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں اپنی پنجابی میں کشمیر دا مسئلہ حل ہو سی تو ساڑی فوج نو جانتے دے عمران خان کشمیر دا مسئلہ حل ہو سی تو ساڑی فوج نو جانتے دے سری نگر نو جاسن منٹا بچ تو ٹیکتے فوجی بانتے دے سری نگر نو جاسن منٹا بچ تو ٹیکتے فوجی بانتے دے کار اوسن مو دی دا گھر پورا گھر پورا کرنا یہ معبرہ سمجھتے ہونا کار اوسن مو دی دا گھر پورا ایک وار جاز اڑانتے دے نہ زد کر من جا او خانا اس گلد تھوڑا دیانتے دے اور ساتھی یہ بھی اختصار سے جو کہ کشمیریوں میں بیٹھ کے کشمیر کی بات کرنے کی اوری لذت ہے موت پین آلیانو موت بی بلاندیے موت پیشا موت پین آلیانو موت بی بلاندیے تائیوں گھر بیٹھے اندھی جان کمی جاندیے پچھ ابھی نندن نون جہاز دے جے آیا سی چند منٹہ مچ ساتھی فوج کی میں لاندیے موت پین آلیانو موت پی بلاندیے تائیوں گھر بیٹھے اندھی جان کمی جاندیے پچھ ابھی نندن نون جہاز دے جے آیا سی چند منٹہ مچ ساتھی فوج کی میں لاندیے اور کشمیر کی بیٹی کہہ رہی ہے کشمیری کہہ رہے ہیں کرو ذرا جلدی دھیان اسی کلے آن کرو کرو ذرا جلدی دھیان اسی کلے آن گن گن لاشان دے امبار مر چلے آن کرو ذرا جلدی جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کرو ذرا جلدی دھیان اسی کلے آن گن گن لاشان دے امبار مر چلے آن انج کرو باجوے عمران جے نہیں بول دا ایک واری پچھ کے تے آ کسی چلے آن انج کرو باجوے عمران جے نہیں بول دا ایک واری پچھ کے تے آ کسی چلے آن اور ہم کشمیر میں جب پہنچیں گے مقبوض آبادی میں اپنے برہوانوں تے رس کے ایک دے مانگے وہاں جا کر اپنے برہوانوں تے رس کے ایک دے مانگے دکھ دیاں تے ڈھان دیاں نوں جا ٹیک دے مانگے سننے مودی اے فیصلہ لبیکتا بتان دے پجاریاں دے تھن سیک دے مانگے سننے مودی اے فیصلہ لبیکتا بتان دے پجاریاں دے تھن سیک دے مانگے اور آخری گزارش ہن کر جلدی اٹیک اسا آکھیا سب آپ کہہ رہے ہو نا اپنی فوج سے ہن کر جلدی اٹیک اسا آکھیا کر دیو انڈیا نو بیک اسا آکھیا کشمیر سے پیچھے ہن کر جلدی اٹیک اسا آکھیا کر دیو انڈیا نو بیک اسا آکھیا لال قلعے تک اس ہی ناڑ تیرے جامع گئے اہمیت نیف ہو جیا لبائے کا سہاں کیا باپ خود قدم بڑھاؤ ہم منارے ساتھ ہے سارے بھتوں کے پجاریوں کو اور ٹرمپ کو پتا چلے کہ کشمیر کی دھرتی کتنی غیرت من اور کس کے در اللہ کی بہدت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ رسال نعرہ رسال تاج دارے ختم نبوت زندہ بار تاج دارے ختم نبوت زندہ بار زندہ بار کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا بھارت بھی بنے گا بھارت بھی بنے گا پاکستان بھارت بھی بنے گا ہم چاہتے کیا ہے ہم چاہتے کیا ہے ہم سب کا نعرہ تشمیر کا نعرہ قرآن کے سطحے دادا کے سطحے ماںوں کا نعرہ بہنوں کا نعرہ میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا ہم سب کا نعرہ ہم چھین کے لیں گے ہم چیر کے لیں گے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا کشمیریوں سے رشتہ کیا لا علاہ الا اللہ پاک سوج قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں کشمیر کو آزاد کراو ہم تمہارے ساتھ ہیں دلی میں تھنڈا لہراؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم پکے نہیں ہیں یا نبی ہم رکے نہیں ہیں یا نبی ہم چھکے نہیں ہیں یا نبی تیرے دین کی خاطر یا نبی میں جان بھی دوں گا یا نبی کشمیر کی خاطر یا نبی میں جان بھی دوں گا یا نبی میں مر بھی گیا تو یا نبی میرے کفر پہ لکھنا یا نبی میری قبر پہ لکھنا یا نبی لبائے لبائے یا رسول اللہ